لہور ہائی کوچ میں عمران خان کی حفاظتی زمانت کا معاملہ حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات سوہ آٹھ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے لہور ہائی کوچ میں عمران خان کی حفاظتی زمانت کا معاملہ ہے حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات آٹھ پچھ کے پندرہ منٹ تک ملتوی کر دی گئی ہے حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات سوہ آٹھ تک ملتوی کر دی گئی ہے لہور ہائی کوٹ میں عمران خان کی حفاظتی زمانت کا معاملہ ہے حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات سوہ آٹھ تک ملتوی کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر احتجاج اور ہنگام آرائی کے مقدمے میں عمران خان ابوری زمانت پر تھے اور عدالت نے آج تک حاضری کے لیے عمران خان کو محلت دے رکھی تھی اس سے پہلے لہور ہائی کوٹ کا عمران خان کو عدالت میں پیش ہوئے بغیر حفاظتی زمانت دینے سے انکار را کیا گیا تھا عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر زمانت چاہیے تو عمران خان خود عدالت میں پیش ہو اور اب اہم خبر یہ ہے کہ لہور ہائی کوٹ میں عمران خان کی حفاظتی زمانت کا معاملہ ہے حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات سوہ آٹھ تک ملتوی کر دی گئی ہے اس سے پہلے آٹھ پچھے تک کا وقت دیا کیا تھا اور اب حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات سوہ آٹھ تک ملتوی کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر احتجاج اور ہنگام آرائی کے مقدمے میں عمران خان عبوری زمانت پر تھے اور عدالت نے آج حاضری کے لیے عمران خان کو محلت دے رکھی تھی تفصیلات چاہ لیتے ہیں محمد اشفاق سے محمد اشفاق آگاہ کیجئے گا عمران خان کو ڈاکٹر نے حرام کا مشورہ دیا ہے اور عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے عمران خان کے وقیاء نے کہا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت عمران خان کا بیان کلمن کر سکتی ہے جسٹس تارک ستیم شیح نے کہا کہ اگر میرا یا کوئی اور ایسا فیصلہ ہے یا ماضی مثال ہے تو وہ عدالت کے سامنے لے آئیں میں کاروائی صبح تک ملتوی کر دیتا ہوں آپ انڈر ٹیکنگ دیں کہ کل صبح آٹھ بجے نو بجے عمران خان عدالت میں دنوں گے پھر عدالت میں درواز پر ملتوی کاروائی کرے گی جس کے بعد عمران خان کے وقیاء نے کہا کہ ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے انہوں نے عمران خان کو سفر سے رکا ہے ان کی صحت کے مسائل ہیں وہ پیش نہیں ہو سکتے عدالت نے کاروائی آٹھ بج کر پندرہ منٹ تک مصابی کر دی اور عمران خان کے وقیاء کو مشاورت کر کے جو آپ عمران خانے کا حکم دے دیا ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد شفاق آپ نے تفصیلیں اگاہ کیا